لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھے کیسے جاتے ہیں اور اس میں علماء کی کیا رائے ہیں علماء تعبیر نے کہا ہے اس میں دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے بدن میں روح بھی موجود ہے اور نفس بھی موجود ہے روح کے ذریعے سے انسان خواب دیکھتا ہے یہ ایک رائے ہے اور عقل سے ان خوابوں کو سمجھتا ہے روح کا جو قیام ہے وہ قلب پر ہے اور قلب کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے روح نفس کے ساتھ معلق ہے چنانچہ انسان جب سو جاتا ہے تو روح بامانند چراغ اللہ کے نور اور زیاہ کی مدد سے فرشتوں کی جانب سے دکھائے جانے والے خواب کو دیکھتی ہے اور پھر واپس جو دیکھتی ہے وہ اپنے نفس کی طرف اس کو القا کرتی ہے تو بیداری کی صورت میں خواب جو دیکھا جاتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے اور ہر خواب یاد نہیں رہتا اور بعض علماء تعبیر کی رائے یہ ہے کہ حص روحانی حص جسمانی کے مقابلے میں عرفہ اور اشرف ہیں حص انگریزی زبان میں آج سمجھ لیں سینسز کو کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے سپریچول سینس اور ایک ہوتی ہے آپ کی یہ ہواس خمسہ آپ کی جو فائیو سینسز ہیں ان کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہوتا ہے اپیرنٹ جیسے سونگنا چکھنا کسی چیز کو دیکھنا یہ آپ کے اپیرنٹ سینسز ہیں ظاہری سینسز ہیں اسی طرح آپ کی باطنی سینسز ہوتے ہیں روحانی سینسز ہوتے ہیں سپریچول سینسز ہوتے ہیں تو سپریچول سینسز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ سپریچولٹی میں وہ جب آپ سو جاتے ہیں اس مادی زندگی سے وہ اس روحانی زندگی کی طرف جاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی اشیاء کو دیکھتے ہیں اور فرشتے ان کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں ان کی طرف القاہ ہوتا ہے بحکم خداوند اور پھر جسم جو ہے اس تک وہ انفرمیشن جو ہے وہ تھرو برین ٹرانسفر کی جاتی ہے ہارٹ سے برین تک آتی ہے روح کا تعلق ہارٹ سے ہے ہارٹ کا تعلق دماغ سے ہے وہ جو باہر دیکھتا ہے وہ اس کے دل پہ القاہ ہوتا ہے اور دل سے پھر دماغ پر القاہ ہوتا ہے اور یوں جو ہے وہ نفس بھی جانتا ہے اور جسم بھی جانتا ہے اور دماغ بھی جانتا ہے اور روح جو دیکھتی ہے اس کو جسم پہ القاہ کرتی ہے تو بہرحال یہ ایک روحانی اور جسمانی ملاب کا ذریعہ ہے تو اس کو بعض علماء تعبیر نے یوں بیان کیا ہے کہ خواب کی حقیقت کچھ اس طرح ہے موسیقی 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 موسیقی